اپنے کرم بگاڑے گی اور وہی بنی جب مکہ واپس آیا دیکھا ایک بہن کو لے کر آ رہا ہے اس کا نام رابیہ تھا پورے مسلمان دھرم میں اس میں رابیہ کی مہمہ ایسی ہوگی کہ بھگتی ہوتا رابیہ کیسی بھگتی ہوتا رابیہ کیسی بھگت ہو تو ایسا ہو بھگت نہیں ہو تو ایسی ہو اپنا اتما اگہ کیے بنا اس کے ساتھ اگلے جنم میں وہ بانسوری نام کی ایک لڑکی بڑی اور وہ اتنی بھگت مطی تھی پھر بھی اس کے عرضے میں تھی جب وہ ورد اوستام آئی اس نے سوچا یوں کہتے ہیں جو مکہ میں مرتو کو پرابت ہو جاتا ہے بھگوان پرابتی ہوتی ہے سیدھا سورگ جاتا ہے بشت مجاتا ہے اس نے سوچا استوڑیا اور کے اوسر ہوگا مکہ میں اپنا سر کاٹھ کے اور چڑھا دیا مرتو کو پرابت ہوگی اب سب جگہ نہیں ہو گیا کہ بانسوری گئی سرگ میں بانسوری شدھی گئی سرگ میں اب سرگ میں کہاں جانا تھا اگلا جنم پھر اس کا لڑکی کا ہو گیا وہ ویسیا بن گی ایک دیون ویسیا کا ویعتید کیا اور پھر اس پرماتما کی چار سال کی بھگتی ایک ساتھ سادھنا کرنے سے اس کو یہ منوس جنم اور مل گئے دائی جنم اور مل گئے اس کو اب اس کا منوس کا جیون کے والد بارہ ورس کی آئیو کا سیش تھا پھر اس کا کئی کئی یگوں تک منوس جیون سیش نہیں تھا وہ پھر سیکھ تکی کے گھر پہ لڑکی کے روپ میں جنم تھا اسی لڑکی کا اور پنی آتما اس دیالوں نے اب اس آتما کو پہلے تک کرم بنوائے ان کے ستیوگ میں ان کے گھر پہ آئے اور وہ رسیپا کرے تھے مالک کی بات سنی کو نہیں اپنے کرم بگاڑیں گئے اپنے گل سادھنا کرتے رہے پھر تتریتا میں پھر پرماتما ان کا اسی روپ میں آئے ان سے پھر کرم بنوائے پالک کی سیوہ کری وصپن روپ روپ دارن کرالی سے سروپ اور پھر وہ ایک راماند بن گیا ایک یا کمالی ڈکے کھاتی آنڈے ہیں اب دونوں کو پھر سنبھالا مالک ناک ہے اپنے پرماتما کہتے ہیں تم نے نا پتا میں کتنا دکھی ہو تمہارے لئے تم تو اس کال کی بھانگ پیک ہے اے براجی ہوئے پھروہ ہو کبیری اے مایا اٹھ پٹی سب گٹاں نڈی اور کس کسے نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی پرماتما کہتے ہیں میں رو اتھوں شرشتی کو شرشتی رو اے موہے اور گریب داس اس ویوگ کو سمجھ نہیں سکتا کوئی اپنے آتماؤں اس پرم پتا نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے آپ اتنی بھانگ پی چکے ہو آپ کہے تبھی اثر نہ ہوتا اتنی چڑھ رہی ہے اپنے سب گئے ہم نے یہ بیٹا بیٹی کار کوٹھی اور یہ فیکٹری دکھائی دیتی ہیں اور پرماتما ہمیں بتاتے ہیں تم پرتی دن دیکھ رہے ہو اور پتی ہیلیکپٹر میں پڑھ کمرگیوہ کمپنی بھی آڑے رہ گی اور کوٹھی بیٹی بیٹا بھی آڑے یہی رہ گے اور وہ گدہ بنا کھڑا ہے اور پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ پہلے تو ہمیں رستہ نہیں پتا تھا تب تو ہماری بیوستہ چھی اب پرماتما نے کلیر کر دیا سپسٹ کر دیا اب پرمیسور کہتے ہیں اب بھی تم نہیں چلو گے اس مارگ پر پھر بچو میرا دوست نہیں پھر پرماتما پھر اسی پرکار چوتھے یگ میں ہی یہ دعو لگے گا جو آج آپ کا لگا ہے نیو گیان نیو بھگوان کہتے سپنے میں بھی نہ سنیا تھا اور آج ساروزنک ہو رہا ہے پرماتما آپ دکیت ہیں اب بھی یہ کال کے دودھ کال پریڑنا سے کوسس کر رہے تھے کہ ہم اس کو دبا دیں یہ گیان اوپر نہ آؤ کرتے تمہاری دکان بند ہو جائے لیکن اب پرماتما کا آدیس ہے اب اس کو کوئی روکنے کی چیستہ کرے گا اس میں کوئی بادہ کرے گا اس مارگ میں کوئی روڑا بند کر کھڑا ہوگا وہ تو ایسا ہوگا جیسے اندھا گدھا ریل کی پٹڑی پہ کھڑیا ہو ایک اندھا گدھا ریل کی پٹڑی پہ کھڑا ہو گیا اودھر سے ٹرین کا آنا ہو گیا اور وہ دور سے گھڑ 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 کی آواز اس نے آہٹ سنی اس نے سوچا تجھے کوئی ڈشٹرپ کرنا چاہتا ہے اندھے کی انتہ کرن کا بہت اچھا انبھا ہوتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ ایدھر سے گھڑ بڑی دیکھا ہے اس نے اودھر دونوں پیر کر لیا پچھلے اور انہوں سوچ لکان دیس نے نکٹ دونوں لات ماروں گا کہاں آگئے مجھے ڈشٹرپ کرنے کے لیے اب جو ہی وہ ٹرین نکٹ آئی اس اندھے گا دے نے دونوں دلتی ماری اور وہ اٹھا گیا پٹک دیا تین ٹکڑے کر دیے تو جو اندھا گدھا تھا کون ارنک شپو تھا اندھا گدھا کون تھا کنس تھا اندھا گدھا کون تھا راون تھا اور اور بھی اب جو اس مارک میں بادھا کر رہے ہیں وہ بھی اندھے ہی گدھے ہیں اب یہ تو پرماتمہ کی پٹڑی پہ اس مالک کے مارک میں کوئی آکھا بکواد کرے گا تو داتا اس کو بکسمہ کرے گا نہیں اب یہ پورے بسوم جائے گا اب پرماتمہ اس پرکار کی لیلاؤں کو دیکھ کر سب نے کہا کہ کمال کر دیا کمال کر دیا آپ میرے پتا ہو آپ کل کے مالک ہو اب اس لڑکی کو پرماتمہ نے اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور اس کو بکتی مارک پر آرود کیا پناتمہ پرماتمہ کی ایس طرح کے لیلائیں دیکھ کر اور پرمیشور نے ایک ایک دن میں سو سو جگہ پر گھٹ ہو کے یہ ستسنگ سنائے اپنے بچوں کو سکھ دیا آج تو یہ ٹیلی ویزن چل پڑے یہ تو ایک دن میں چاہے ایک کروڑ جگہ بول لے ایک آدمی اور اس میں تو کوئی ایسا میڈیا بھی نہیں تھار نہ کوئی سلاوڈ سپیکر تھے نہ کوئی ایسا جو ہے بروڈکاسٹ کا ایسا وکشت سادھن تھے اس میں پرماتمہ کے چونشٹ لاک سے سوئے تھے کبیر پرمیشور کے وہ کوئی گیان سے نہیں ہوئے تھے وہ دیالو کہتے ہیں اتم پرسیتو انے پرماتمہ ایتی ادھارتے یہ لوگ ترم آوی سے ویبرتی اویس ورہ گیتا جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں اور یدروید دھائے نمبر پانس کے سلوک نمبر ایک میں دو بار پرمان دیا ہے اگنے تنورسی وشنویتوا سومت سے تنورسی اگنے مانے پرمیشور تنو مانے سی سریر اسی مانے ہیں پرماتمہ سی سریر ہے پرماتمہ کا سریر ہے وہ ساکار ہے پھر دو اس لیے بولا ہے کہ وہ پرماتمہ ایک روپ میں تو وہاں رہتا ہے اپنے مین ست لوگ کے اندر ایک سنگہ سن پر برازمان رہتا ہے اپنا ہی انہی روپ دھارن کر کے وہ سیسو روپ دھارن کرتا ہے اور وہاں بھی رہتا ہے اور تیسرا یہ ایسے آتا ہے پرماتمہ کہیں بھی پرگٹ ہو جاتا ہے ہو جاتے ہیں اور اپنا رہت دے کر کے اور پھر اپنے ست لوگ چلے جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ وشنویتوا سومت سے تنورسی توا مانے اس پرمیشور کا سب کے پالن پوشن دھارن پوشن کرنے کے لیے اس پرماتمہ کا دھارن پوشن کرنے کا وہ کونسا طریقہ ہے آپ جی کو ست بگتی منتر دے گئے اور اپنا آسیرواد سے اپنی تیم سے آپ کو سکھی کر کے آپ کے پاپوں کا ناس کر کے اپنی طرف سے پھرشٹ لی آپ پرماتمہ کچھ پن اپنے طرف سے آپ کو پھیڑ کر دیتا ہے اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو یہ بھگتی کر اس طرح کی کریائیں کر تو سکھی ہوگا تو چونسٹھ لاکھ سے سو گئے تھے بگوان کے اور ان کا اتنے سکھ ہو گئے تھے سارے دکھی تھے کسی کا کوئی کشت تھا کسی کا کوئی کشت تھا کسی رہا کارمات رہتے تھے کسی کا بھوت کودھیں تھے کسی کا کچھ ہو رہا تھا اب وہ سب کو ایک بار پریچارج کر گئے پرماتمہ لیکن ہم گیان آدھار نہیں تھا ہمارا ہم نے کیوں دو تک سکھوں کو ہی آدھار مان کے پرماتمہ کو مان رہا تھا کہ ہمارا گرو جی بہت اچھے ہیں اور بہت رہت دیتے ہیں ہم نہ بگوان کو بگوان سے بھی کار نہیں کر پائے کیونکہ ہم صدگرندوں سے اپری چیت نہیں تھے اور ہمارے پروت جو اس میں ہم illiterate تھے اے سکھ سے تھے اکثر گیان نہیں تھا اور اکثر گیان کے اولے گبرہمن ورگ کو ہوتا تھا سنسکرٹ پڑھنے کا آدھیکار اور انہوں نے ویدوں اور پرانوں کو سمجھا نہیں اور پرماتمہ یہی گیان تو دا ساپ کو بتا رہے تھے چھت سو ورس پہلے یہی گیان بتایا کرتے تھے ان اگیانی ریشیب ہیں ریشیب اور نکلین گروہوں نے اس گیان کو پرماتمہ کے اتھارت گیان کو ریجیکٹ کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ کبیر اے سکھ ست ہے یہ ویدوں پرانوں اور گیتہ کے بارے میں کیا جانے یہ جھوٹا ہے اور جس کارن سے ہم پرماتمہ کو نہیں پہچان سکے اور پرماتمہ ایک اور کال کا جال ہے پرماتمہ تو سکھ دے گا ہی دے گا آپ کو وہ تو سکھ ساگر ہے لیکن جب آپ کو راحت مل جاتی ہے سکھ ہو جاتا ہے تو آپ بھگوان سے دور عوصے ہو جاتے ہو یہ ایک بٹر نیچرل ہے دکھی انسان بھگوان کو چاہتا ہے اور تھوڑا سا سکھ ہوتے ہی پھر انڈی پاک جاتا ہے ایک بار کیا ہوا کبیر جی کہیں ستسن کر رہے تھے اور ایک ویسیہ تھی گھنکہ اور اس نے رات کے سمیں یہ پرماتمہ کی چرچہ سنی اس کے کان کھڑے ہو گئے ہوا نہا دوک ہے اور اس اپنے مکان کے جاکھیک کے سارا بیٹھ گی اور باہر سے گیٹ لگا کنڈی لائدی اندر سے سانتی سے اس نے سڑا بھگوان کی چرچہ اس کی آتما نے دھکار دیا اس کو کہ میں کیا کر رہی ہوں اوہ مجھے کرنا کے چاہیے تھا مالک نے دو گھنٹے پر وچن کیے وہاں پر اونچی آواز میں رات کا سمیں سانت موسم دور تک آواز آتی ہے لڑکی نے اسی سمیں جاکہ پرماتمہ کی سرنوں میں متھا ٹھیک دیا اور کہا پرپو کیا میرے جیسی نیچ کا ابودھار ہو سکتا ہے پرماتمہ نے پوچھا آپ کون ہو کھڑی ہو کر بتائے بیٹی نے کہ میں ایک وحشہ ہوں اے بگون میں آپ کا گیان فینا میرا تقالدہ پائٹ گیا میں انجان پنے مپاپ کرے مالک مجھے مارک کر دو پرماتمہ بولے بیٹا سابن کا صبح ہو ہے میل کٹن کا آپ نام لو پار ہوگی یا کونسی بات ہے اب نام لے لیا اب اس قدر بھوک جائے گی وگوان کی وقتی کی جہاں بھی ستسنگ کسی کے گھر یا انگر کہیں آس پاس بگڑ میں ہو پرماتمہ بیٹی ترنت پہنچ جاتی اور وہ جو پہلے پرماتمہ کے سرس تھے وہ سکھی ہو گئے تھے ان کا دکھ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے سوچ سے سوچنے لگ جاتے ہیں پرماتمہ کا آدیس بھی بھول جاتے ہیں وہ اس لڑکی کو دھمکانے لگے کہنے لگے تو یہاں مت آیا کر تو نے مارا جیگی بیجتی کرا جی لوگ یہاں کیا کہیں گے ایک ویسے آتی ہے ستسک میں گروہ جی بدنام ہو جائیں گے دو چار بھگتانوہ دھمکا جی اب وہ لڑکی پرماتمہ کے پاس بیٹھ کر بہت روئی مالک نے پوچھا بیٹی بات کیا ہے اس نے بتائی جی میں اب میں کیا کروں اب ایسے ایسے کچھ بھگت تو مجھے ایسے کہہ رہے ہیں کہ تو یہاں مت آیا کریں مالک میں رہ نہیں سکتی میں چاہتی ہوں کہ ادھیک شہدیک آپ کا گیان سنو میرے پاپ کٹے ہیں تو پرماتمہ نے ستسنگ کے مادم سے کہا تھا بھائی کسٹی ہو اے سنت بندگی کیجی ہو ہو ویسیاں کے ویسوا سے چرنچت دیجئے یدی کوئی کتنا دکھی روگی کو ڈی بھی بھگتا ہے بھگوان کی بھگتی کرتا ہے اس سے ڈفرت نہ کرنا اور چاہے اس کو بھی پرنام کرنا پیار سے رکھنا اور چاہے کوئی ویسیاں ہے اور اس کو بھی ادھی پرماتمہ کی تڑپ ہے سچی لگن ہے اس کے حرج میں چاہے تو اس کو بھی ایک بہن بیٹی اور آدھر نہیں ماننا اور جب ستسنگ میں نہیں آوے گا کوئی دکھی یعنی چور ڈاکو لٹیرہ اب دوس کرمی تو پھر اس کو پتا کیا چلے گا تو بندے کر رہا کچھے کر رہا تو اسے کر ہی رہا تھا تو ستسنگ میں آنے سے ہی پتا چلے گا جیسے مہلے کپڑے کا سابون اور پانی لگانا ہی بند کر دیں گے دونہ مہلا ہوگا ہوتا ہے اور ان کو بلا کر بھی کہا بیٹا ایسے نہیں کہنا چاہیے تم نے تم کتنے اچھے تھے اپنے اندر جھاک کر دیکھو ایک سمیں ایک عورت کو پیٹ رہے تھے گاؤں والے ہیں ایک سا دوسنگ پہنچ گے کارن پوچھا کیوں پیٹ رہے ہو کیوں اس کو مار رہے ہو اب سبھی نے بتا یہ بہت دوشٹا ہے یہ کلٹا ہے یہ دورا چارنی ہے ایسے ہے یہ ویبھی چارنی ہے ان سنت نے کہا کہ بھئی ایسا کرو اس کو سزا جیں گے پر دوسرے طریقے سے کہ بھئی ایک ایک پتھر اٹھا لو سارے اور اس کا پتھر میں کہوں وہ پتھر مارنا سبھی مارنا پر ایک دھان سے سننا کہ پتھر وہی مارے جس کے من میں کبھی کسی بہن بیٹی کو دیکھ کر دوش نہ آیا ہو اور جس نے کبھی ایسا پاپ نہ کریا ہو اُس سنت کے بارے میں یہ بہت ویل نون تھے کہ یہ سنے زیبت